محطرم ناظرین اگرامی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پرواز ٹی وی کے خصوصی پروگرام گفتگو میں آپ کا خیر مدد میں ناظرین ہم اس پروگرام میں اہم مددوں کو اہم مسئلوں کو یا اہم ایشیوز جو ہوتے ہیں ان کو شامل کرتے ہیں ان پر ہمارے مہمانان ہوتے ہیں جن سے ہم باتچیت کرتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر کچھ گفتگو کر کے کچھ باتچیت کر کے قوم کو ملک کو اور عوام کا ایک میسیج پہنچا سکے ایک پیغام دے سکے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے آج ہم بات کریں گے معابلی جنگ پہ جو کہ اس وقت ملک کا اہم ایشیو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے خلاف تمامی ہندوستانیوں نے بہت بڑے پیوانے پر اپنا اندولن درش کروایا اپنا حیثیت درش کروایا اور وہ لوگ کافی اس بات کا مطالعہ بھی کر رہے تھے کہ ایسے واقعات جو ہو رہے ہیں کہ ایک جانور کے نام پر انسانوں کا بےہمانہ ختل کیا جا رہا ہے مار پیٹ کی جا رہی ہے خواتین کو بےابرو کیا جا رہا ہے ان سب پر روک لگائے اور حکومت سے بھی نارزگی ظاہر کی تو آج اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اہم مہمانان تشریف فرما ہے ہم ہمارے اسٹوڈے میں خیر مقدم کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میرے ساتھ میں جو دونوں مہمانان ہیں پہلے تو میں ہمارے جناب باپور ایڈی صاحب جو ٹی ایر ایس کے ریاستی خائد ہے اور فانڈر بھی ہے ٹی ایر ایس کے اور جنہوں نے تلنگانہ کی آزادی یعنی تلنگانہ کی تشکیل کے لیے کافی جد و جہد کی کافی اپنی کوششیں جاری رکھی میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور یہ بتا ہوتا چلو کہ سابق میں آپ تلنگانہ کے خاطر بی جے پی میں شریک رہے بی جی پی میں شامل ہوئے اور وہاں سے ایم پی کے لیے کانٹیز بھی کیا ہے ایم پی اس کے لیے ادخابات میں لڑا ایک سیکلر دہن رکھنے والے اچھے شہری ہے میں ان کا ہمارے پروگر میں پھر ایک بار خیر ہوتا ہوں ان کے ساتھ میں ہمارے جناب عبدالعزیز صاحب جو کہ سیکریٹری جماعت اسلامی ہند تلنگانہ ہیں اس کے ساتھ ٹرسٹی ہیمن فانڈیشن ہیمن ویل فر فانڈیشن دل نیو دلی خطر کے تو کافی اثر و رسوخ اکنے والے شخصیات ہمارے سارے تشریف فرما ہیں میں دونے ہی مہمانان کا پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں جی عزیز صاحب میں اپنے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں تو یہ جو آج حالات ہیں ملک کے جس طرح سے واقعات دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں یہ تمام معاملات دادری سے شروع ہوئے پہلا واقعہ دادری میں دیکھنے کو ملا جہاں پر اخلاق کا بھیڑ نے ختل کر دیا اس کے بعد کوئی پولیس کی جانب سے کوئی سنجید اقدامات نہیں کیے گئے گرفتاریاں ہوئی لیکن جس طرح سے اقدامات ہونے چاہیے دیں واقعات کو رکھنے کے لیے ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا جس کے بعد میں یہ واقعات آہستہ آہستہ بڑھتے گئے اور آج تقریباً ملک اس کے لیپیٹ میں ہیں اور سعود کو چھوڑ دیں تو نورٹ میں بہت زیادہ آئے تو ان واقعات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور یہ ملک کے لیے کتنے خطرناگے دیکھئے سب سے پہلے ناظرین کا بھی اور انتظامیہ کا بھی شکر بزار ہوں کہ ایک موقع انہوں نے دیا ہے تاکہ آپ تک کوئی میسیج پہنچے اور میں اس بات کا اطراف کرتا ہوں کہ آج میرے جو ساتھی ہیں ڈاکٹر باپور عبی صاحب میں بہت خطردان ہوں کا اور ایک سے کلر شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں اور ساتھی ساتھ کے لگانا تحریک کے اندر ان کی خدمات جو ہے وہ غیر معاملی رہی ہیں تو اس اعتبار سے آج کا یہ جو پروگرام ہے وہ میرے لیے بڑا یادگار ہے کہ میں آج جو ہے باپور علی صاحب کے ساتھ آپ کی گفتگو کے اندر شامل ہو رہا ہوں یہ تو بات تنہیدی طور پر میں رہی ہے جو بات آپ نے اٹھائی ہے کہ یہ مسئلہ اخلاق احمد دادری سے شروع ہوا ہے مجھے بنیالی طور پر سے اختلاف اس لیے کہ مسئلہ دادری اور اخلاق احمد سے شروع نہیں ہوا یہ مسئلہ شروع ہوا چھے ڈسمبر انیس سو بیانو بابری مسجد کی شہادت سے یعنی گویا کہ یہ ٹوٹلی پولرائیزیشن پولٹکس ہیں پاور پلے ہے جس کے ذریعے دونوں کیمنٹیز کے درمیان میں ایک بڑا سا گیپ اور گلف پیدا کر دیا جائے چنانچہ جو لوگ اس کے پیشے رہے میں نہیں کہتا کہ سارے ہندوستان میں اس فکر کی حامل ہیں لیکن یہ لیکن جو الفکر رہے انہیں صرف اختدار عزیز تھا اور اگر آپ تھوڑا سا تاریخ دیکھیں تو انیس سو بیانو سے پہلے جو جماعت کہیں پر موجود نہیں تھی جو دو سے زیادہ یمپی نہیں رکھتی تھی دیکھ سے ہی دیکھ سے اختدار تک پہنچ گئے یہ ہے پاور پولٹکس گویا کہ آپ اس کو اخلاق احمد سے مجھوڑیے بلکہ یہ ہے کہ ایک پرٹیکلر کیمنٹی کو نشانہ بنا کر آپ اختدار تک پہنچنا چاہتے ہیں جس کے اندر بڑی حد تک آپ کامیاب رہے ہیں چنانچہ آپ دیکھئے کہ یہ تو اخلاق احمد کا واقعہ سے پہلے بھی جہاں جہاں جو ہے اس طرح کے پسادات ہوئے ہیں جس میں گجرات کا معاملہ تو پوری انٹرنیشنل میڈیا کے اندر آئے کوئی دھکی چھوٹی بات نہیں کہ ہم اس کو ہندوستان کے اندر لوگ ناواقع ہیں بلے سے پر ہزاروں لوگ اس کے اندر بے گھر ہو گئے کئی سو لوگ شہید کر دیئے گئے اب سوال یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ برحال ملک کے لئے بڑی تشویشناک ہے اور یہ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی شاید کسی موقع پہ کہا کہ ہندوستان کی مثال ہے کشتی کی طرح اور اس کشتی میں ہندو مسلم سیکھ کی حسائی سبھی سفر کر رہے ہیں ہمارا یہ حساس ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی بھی نقصان ہوتا ہے تو یہ پورے ملک کا نقصان ہے کسی خاص کمیونٹی کا نقصان نہیں ہے تو یہ جو ملک کے موجودہ حالات ہیں اس میں حقیقتاً جو لوگ سیکولر ہیں سیکولر ان معنی میں کہ مذہب آپ کا مسئلہ ہے آپ اس پر عمل کیجئے لیکن کسی مذہب کو خراب مت بولی مذہب نہیں سکاتا آپس میں باہر رکھنا ہندی ہے ہمتن ہے ہمدوستان ہمارا یہ اغبان نے ایک تصور دیا تھا جس پر ملک کی آزادی ہوئی اور لوگ مل جھل کر رہتے ہیں برسوں سے مل جھل کر رہتے رہے تو گویا کہ یہ جو موجودہ حالات ہو رہے ہیں آج کی تاریخ میں عبدالل صاحب خریب خریب اس تین مہنے کے دوران میں اٹھا بیس افراد گاورکشک کے نام کے اوپر قتل کر دیئے ہیں اس میں مسلم بھی ہے اس میں دلیت بھی ہے اس میں دوسرے لوگ بھی ہے سوال یہ ہے کہ ملک جا کی در رہا ہے آئندہ اس ملک کے حالات کیا ہونے والے ہیں تو یہ جو سونچ ہے یہ جو وشار دھارا ہے اس کو تبدیل کرنا ہر ایک سیکولر آدمی کی بنیادی طور پر تمہ داری ہے کہ چنانچہ آج آپ نے اس موضوع پر جو بات رکھی ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں سے دوڑ کر مت دکھی آپ ہمارا صرف ایک مسلمانوں کمیونٹی کا پرابلم نہیں اس پورے ملک کا پرابلم نہیں اور صرف پورے ملک کے ساتھی ساتھ اس ملک کی اندر بسنے والے دلیت کا بھی پرابلم ہے ان کو بھی ان کے حقوق چاہیے اور سب سے بڑی چیز جو ملک کو ترقی کی لیار پر لے جانا چاہیے جس میں بے روزگاری دور کرنی چاہیے غربت دور کرنی چاہیے اس کے اطلاف تو ہوری لڑائی ہو نہیں رہی باپ پوریڈی صاحب سے یہی سوال پوچھتا چاہتا ہوں جیسا کہ صاحب نے بتایا کہ ونیس سو بیون میں باپ پورے مجید کو شہید کیا گیا اس کے بعد میں حالات گجرات وغیرہ جو پورے سے فسادہ تھے لیکن صاحب دیکھنے میں اکثر یادا تھا اس کی کیا وجہ ہے اور اس سے ملک کو کتنا نقصان ہوگا آپ بتائیں میں پہلے اپکے یہ ٹی وی کے پروس ٹی وی کے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ ایسی ایک اچھی سبجیکٹ لے کے جو بات ہوں میرے حجر صاحب سے بات کرنے کا جو اندیشن کرے بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں پہلے آج حجر صاحب سے میں بلکل سائمت ہوں کہ ہندوستان کی ملک جو اسٹری دے گئے تو چوٹے چوٹے گٹنے سے ہندوستان میں جو شکلر پینٹ پہ جو تھوڑے روڈیزمز ہوتے ہوئے گڑھوڈ پہلے نکا بہت پہلے ہوتھا چاند آزاد کا بار بھی چلا مگر آج ہندوستان کی ملک یہ جو سرسل آئیسے رہے کہ ایک ایک آج گاو سلاچر کے اوپر بین لگا ہے اس کے اوپر جو بنانے کے پاس آم تھور پہ جو سٹیٹس ٹونٹینین سٹیٹس کے جو ایک کانٹرول میں ایک سسٹم میں کیا کیا پرنام ہوتے ہوئے اس کے پاس روکنے کے پاس پہلے پہلے سٹیٹس ملک ایک اچھا رہتا تھا ہم جو نیرلیٹرٹی لوگاں مار ڈالیس موسلمان بھی ہے جوڑے دلیلیو بھی ہے اس کے پیچھے جو نارتھ انڈیا میں جو تین چھار سٹیٹس میں بہت ہو رہا تھا یہ جو سٹیٹس میں ہو رہا تھا وہ وہاں پہ لانڈ کانٹرول پہلے ایک ایک ایسا ایسا ہو رہا ہوگی ان کو پہلے کانٹرول کر کے جو ہوتا ہے ان کو سخت پانشمنٹ دے کے سٹیٹ گورنمنٹ کا رسمان لینا لینا مگر ایسی نہ اس کے پیچھے دو تین گروپس بھی اس میں یہ فانیٹک تھوڑے میں نامانے لیتا ہوں مگر تھوڑے فرمیٹڈ تھوڑے گروپس ہے مونہ بلکہ بھی اچھکانے کے اور اندوستان کی جو عملات جو پیز اس کو کرانے کے کوشش میں لوگا جو آ رہے ہیں یہ ایسی اچھی نہیں مگر گورنمنٹ سٹیٹل گورنمنٹ سٹیٹ گورنمنٹ اس کا فوکس کر کے یہ جو مسئلہ جو آج تھوڑے ایسی گٹنا جو ہو رہی ہے اس کا اوپر ریاکشن ہونا بہت ضروری ہے اور ہم آدمی سوچنا چاہیے یہ ملک شکلر ملک ہے ہر نسان کو لے کے چلنا اجیو صاحب بولے میں بلکل ان سے سامت ہوں ہر گڑڑڑڑ میں چیزے گڑڑنا جو ہو رہی ہے یہ روکنا چاہیے بہت ضروری آگر جو کھانویڈ پہ آدم اس کا سکت کڑڑوائی اور جو اور تھوڑے پھنشمنٹ جو ایسا کنے والاں کو اور ایکس جو ایکس لگا چھے اندر ڈالنا اور ملک لوگوں کو بولنا کہ گورنمنٹ سٹیٹ گورنمنٹ ایسا گٹنا نیو ہونا چاہیے یا ایسی نیو ہونا آج ہم دیکھے توڑے گزرات جو جو گوڑڑرا انسٹینٹ ہوا وہ چیزوں میں پہلے پہلے پیوینت سٹیپس لے سکتے دی مگر اتنا دنگا پساڈ ایک بار رہی سکتا ایچیز مگر ایک مای بول سکتا اندرستان جو وطن سے چل رہے ہیں آج بہت خوشی ہوں کہ آج اسپیسیل ہی تیلنگان سٹیٹ میں کیسر صاحب بچوں پڑھائی میں سکول بنائے شاہدی مبارک میں جو ریزرویشن میں بھی ایسی سسٹم میں مسلمان کو ایک بار انکا انکا لیوینگ سٹیٹ اچھا بنائے تو اور آگے آئندہ جو ایسی سسٹم بنانا کے تھوڑی گاؤ کا سلیچر آگ لائے لانی کو پہلے ایسی وطا گورنمنٹ جوڑا فگاشن دیتی اگر یہ آلوک نہیں بات میرا خیال ابھی بہت دیر ہوگا ابھی بہت شکت کارو کارو کرنا پڑتا جو گاؤ کے سلیچر کو اوپر کو مومنٹ کرنا انکو بیلکل انکو بیان اور گورنمنٹ بھی سوچنا چاہیے اب کیا کرنا آئندہ اب گاؤ سلیچر جو کرتے ہیں جو کتنا گاؤ کا کارڈ کے جو بیشتے اسمیں 5% یہاں نہ کیا دی پورے ایکسپورٹ ہوتا جی ایکسپورٹ سے میڈلیس کا جو بیف جو ایمپورٹ ہوتی ہے انڈیا نمبر نہیں اسے آمدان بھی ہوتا مگر آمدان تور پہ جو گاؤ سسٹم جو گھان کا بنائی گھان پرنانے پہلے ایک پریپریریشن ہونا تھا پیڑل کو پیڑل گورنمنٹ سے پریپریشن ہوکے ایسی 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 ملوان بلکے جو جات کے جو توڑے سامسطہ جو اوپر آرہی بلکل صحیح نہیں یہ بلکل is گئی بیاد ڈیس فور انڈیا یہ میں صحیح مانتا ہوں مگر یہ سیزن کو ربنا چاہی پروٹیس بھی اچھا ہم طرف انڈیا پہ پہ اچھے آرہ پر بلکل میں نظام بلکل بولنا یہ نظام بات جو جتنی مسلمان ہیں میں تو مسلمان نظام بات سامسطہ مگر لوگا ایسی اس گڑھمنٹ میں آکر کچھ گڑھمنٹ نہیں کرے بہت بہت شکریہ باپو ریڈل صاحب باپو ریڈل صاحب جو کہ بہت اچھی بات بتا رہے تھے کہ ایک نیشنل ٹی وی کے انگر نے کہا تھا کہ جہاں پر حافظ جنیت کو مارا گیا ٹرین میں وہاں کو اگر صبح ہوتے تو شاید ان کی بھی گواہ پہ ثبوت پہ حافظ جنیت کو مارنے والے گرفتار ہو پارے چونکہ ایک مسئلہ ہم دیکھے تھے کہ یہی جھار کندگا وہاں احتمال کیا گیا تھا وہ ایک نون مسلم تھے دوسرے دنوں نے عدالت میں جا کر یہ بات بتائی مخام عدالت میں کہ یہ میرا فون میں نے کوئی کمپلینڈ نہیں کی کسی خلاف اور یہ لوگ اس میں شامل نہیں تھے اس کے بعد بچوں کو چھوڑ دیا گیا تو حضیث آپ ہم بھی یہ دیکھیں جنٹر منتر پہ ہزاروں کا مجمعہ جمعہ ہوا جس میں زیاد غیر مسلم کی تھی جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ مسلمان کا مسئلہ نہیں اس میں دلیت کو پیس آ جا رہا ہے جو بھی کمزور طبخہ تھے ان کو نشانہ بانا آیا جا رہا ہے آپ نوٹ بندی سے پہلے دیکھ لیجئے تلاق کے معاملے تین تلاق کے معاملے کو کافی اچھالا گیا نوٹ بندی سے پہلے پھر نوٹ بندی کا معاملہ آیا لوگ اس گھر میں اس کو بھول گئے جو بھی اس کے افکٹس ہونے تو ہو چکے اس کے پاس جب حکومت کو جی ایس تی لانا تھا تو گاؤ کے معاملوں کو ہندوستان کے اندر اور ہندوستان کے بسنے والوں کی ترخی کے مددے ہیں جس میں بیروزگاری سب سے اہم مددہ ہے جس کے اندر بھوک مری آج بھی ایک بڑی تعداد پورٹی لائنگ سے نیچے زندگی گزارت آج بھی اس ہندوستان کے اندر ستر برس کے بعد بھی بجلی پانی اچھے روڈ میسر نہیں سوال یہ ہے کہ دو چار امیر لوگ اچھے ہیں یہ الگ مسئلہ ہے لیکن اگر ہندوستان کے آبادی کا تناسب دیکھیں آپ پوپلیشنز کا تو ایک بڑی تعداد بنیادی ضروریات جس سیوک ایمینیٹیز کہتے ہیں وہ اس سے محروم ہے یہ وہ اہم مسائل ہیں جس پر ہر حکومت کو توجہ دینی چاہیے لیکن حکومت کے کیا کرتی ہے اس اہم مددوں پہ سے لوگوں کی نظریں ہٹانے کے لیے بعض غیر ضروری چیزوں کو چھیڑ دیتی ہیں جن میں سے وہ چیزیں ہیں جس کا ذکر آپ نے موجودہ طور پر کیا اب آپ چاہیے تھی رورس کی آپ کو بات کرنی چاہیے تھی بنارس کے اندر گنگا کی صفائی کی آپ کو اختیار تھا بہت ساری چیزیں جو آپ نے جو اہم مددہ اٹھایا وہ مددہ تھا رمضان کی اندر بجلی کی سپلائی یا پھر دیپا والی کی اندر بجلی کا سوال یہ ہے کہ آپ دو کمیونٹیز کو پولورائز کر حاصل کرنا چاہیے صرف اختیار تک تو پہنچ گئے آپ لیکن جو لوگ صبح اٹھ کر اپنے چہرہ دیکھ لیتے ہیں وہ لوگ تو آپ اس میں بڑھ گئے یہ کتنا بڑا نقصان ہے اس ملک کا چند لوگوں کی ہاتھوں میں اختدار آ گیا لیکن بھائی بھائی پڑوسی پڑوسی ایک جگہ رہنے والا نائی ایک جگہ رہنے والا دکاندار آپ اپنے بڑھ گئے آپ نے کہا کہ شمشان گھاٹ کی زمین کی ہے یا خبرستان کی ہے ملک کا وزیر آزم جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہے شمشان گھاٹ کا جس کو پولٹیس کیا گیا اور تیسری طرف میں بتاتے ہیں محمد صاحب بات سری مسلمانوں کی نہیں سوال یہ ہے کہ جس دن تم نے یو پی کے اندر خریب قریب پانس سو سے زائد نششت ہیں خریب خریب ہے تو اب آپ بتائیں اس میں ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہ دے کر تم نے اس بات کا اعلان کیا کہ یہ الیکشن نہیں ہے یہ وار ہے ایک خاص کمیونٹی کے خلاف یہ صورتحال پیدا کی جا رہی ہے اب آپ بتائیے یہ حاق جنیت کا مسئلہ آیا ہے اخلاق احمد کے دادری کے مسئلے سے لے کر جنیت کا جو 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 ملک مردر جس کہا سابر مطی سے خطاب کر رہے تھے اس کے چند گھنٹوں بعد چھار گھنٹ مجھے پڑیش میں اچھر علی انساری اسی وقت جس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو بند کر دے میں بتا رہا ہوں ہم آپ ان کو گرفتار کر لیں جیسے کہ ویڈاک صاحب نے کہ سخت سخت سزائے دیں تا کہ وہ آئندہ یہ حمد نہ کر سکے آپ بھی ایک عام آدمی کی طرح ایک پور آدمی کی طرح آپ اپیل کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب ہاتھ مت اٹھائیے یہ گاندھی جی کا وصول نہیں ہے سوال یہ کہ اس سے بات رکے گی اس سے سلک بھی یہ دیا ہے کہ میرے نام پر یہ مت کرو تو یہ بھیر جھوٹتی کہاں سے ہے اس کا پلان کیسا ہوتا کیسا کرتے ہیں لوگ کس مسئلے پہ بتا رہے آپ یہ بھیر جمعہ ہوئی پیٹی پیٹ پیٹی ختل کر دی پھر وہاں سے چلے گئے اور پھر پولیس جاتی ہے اپنی کار رہی کر دی پھر وہاں کوئی ملا نہیں ملا پھر بھیر لاتے کہاں سے ان کو گفتگو کیلئے آئے تھے نا اس سے پہلے عبدالق صاحب سے جو غیر رسمی گفتگو ہو رہی تھی اس میں میں نے ایک بات بتری یہ دنیا خراب اس لیے نہیں کہ خراب لوگ زیادہ ہو گئے بڑی بات وٹا رہو میں یہ دنیا خراب ہے اس لیے نہیں کہ خراب لوگ زیادہ ہو گئے اس لیے کہ اچھے لوگ بولنا بن کر دی اگر آپ برائی کو دیکھتے اور اس کو پکڑ لیتے تو یہ نوبت نہیں آتی آپ تماشائی کا کردار ادا کرتے رہے تو نتیجہ کیا نکلا کل وہ تو پرسوں آپ کی باری ہے اس لیے کہ جو آدمی بھی دہشت پھیلاتا ہے جو کسی کا خطل کرتا ہے وہ کسی مذہب سے متعلق نہیں ہوتا ہو کل آپ کا کرا ہے پرسوں کسی اور کا کرے گا تو یہ جو آپ بتا رہے بھیڑ کہاں سے جڑتی ہے سوال یہ ہے کہ یہ جب کبھی ایسے واقعات ہوتے ہیں جو لوگ منظم طور پر کوشش کرتے ہیں وہ تعداد میں زیادہ نہیں ہوتے ہیں افضل سامین آپ سے بتاتا ہوں وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں لیکن وہ ٹیررائز کرتے ہیں پورے اکموسفیر کو ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے چاکو نکالتا ہے بندوق نکالتا ہے فائر کرتا ہے ایک ہزار کے آدمی خاموش سوال یہ ہے کہ تعداد میں اگر پورے لوگ بیدار ہو جاتے تو اس کو پکڑ لیتے یہ وجہ ہے کہ جب کبھی ناک کے نیچے ہوا ایسا نہیں ہے کہ پولیس ناواق افتیز سے رمضان کے اندر چلتی ٹرین میں کسی مہیلہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی تو بڑا تشویش ناک ہے تو یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے اندر پوری فیضا کو ٹرائز کریں میں ایک اہم بات بتاتا ہوں ناظرین سن لیں آپ آپ کے مادیم سے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ سیاست کرتے ہیں اور بالکل نرے طور پر اپنے مفاد کے لئے سیاست کرتے ہیں ملک کے لئے نہیں کرتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اب جو لوگ حافظ جنیت کے اوپر حملہ کیے گیارہ کے آدمی تھے پکڑے گئے دس ایک آدمی فراد فراد کی تلا وہ دس آدمی کے اوپر دس قیسز لگے ان دس قیسز کے اندر ان کے سیاسی سرپرست ان کو چھڑاتے آپ نے ایک کا ختل کیا دس کو ہتیارہ بنا دیا کیا کیا کیلکولیشن ہے آپ یہ یہ دو دس کے ہتیارے کل ایک اور سو آدمی کا ختل کرتے ہیں اس لیے کہ یہ آپ کے پاس موڈ گیج ہیں ان کو جس طرح چاہے ریموٹ سے پولیٹیشن استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ اگر تم ہماری بات نہیں سنوگے کیسز تولیڈی ہے تری ناٹ ٹو ہے تری ناٹ فور ہے اور اس طرح یہ بہت سارے کیسز تمہارے اوپر ہیں اگر تم نے مدد نہیں کی تو گویا کہ یہ در ایک چین پولیٹکس ہے جس کے ذریعے ان ہتیاروں کو پھر کسی دوسری جگہ استعمال کیا جاتا ہے حضیر صاحب بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ سے یہ تھے کیا کردر ہے میرے بکھری عبدال صاحب کہنے کی اجاز دی یہ کہ میں اس معاملے کو بی جی پی اور کانگریز یا سیاسی پارٹی سے جوڑ کر نہیں دیکھتا یہ ہو سکتا ہے کہ دو ہزار پندرہ سے یہ واقعہ زیادہ ہوئے ہوں لیکن یہ ہے کہ سن انیس سو میں خود یا آپ خود یا کوئی اور سیگولر ذہن کا انسان سڑک سے جاتا تو اپنے مذہب پر اپنے مذہب کے حساب سے پہنا ہوا اپنے مذہب سے غزہ کھا سکتا تھا اپنے مذہب کی تقویل بھی خرد سکتا تھا پندرہ کے پندرہ محل پیدا پندرہ یہ حقیقت تاریخ کے اندر لکھے بھی ہے کانگریز کی حکومت شیلہ ناس کروایا تو کانگریز کی حکومت میں ہوا دروازے کھولے گئے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس معاملے میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں سارے شہر نے پہنے ہوئے ہے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ وہ آ چکی ہے اس پوری صورتحال کے اندر ایک مقصوص قسم کی اس نشانے کے اوپر مظلوم ہے اور دو ہزار پندرہ سے اس میں شدت آئی ہے اور جتنے واقعات ہوئے اٹھاویس اس میں چھتیز گر مدھیا پردیش ہریانہ اور اتر پردیش یہ وہ مقامات ہے جہاں پر بی جے پی کی حکومت ہے اور اس حکومت کے اندر کھلے عام چھوٹ ہے لا خانونیت کا دور دور آئی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تیزی ضرور آئی ہے عزیز صاحب چاہے کانگریز ہو یا بی جے پی ہو جیسا یہاں مخصوص طفقے کو نشانہ بنایا اور اپنا کام کیا دور میں مسلم خیادت کا کیا کردار ہونا چاہیے اور کیا کردار اس پر بات کرے ہم مسلم آپ جیسا بان رہے ہیں کہ مسلمان کا مسئلہ نہیں ہم متفق ہے کہ مسلمان کا نہیں ہے لیکن تیداد میں زیادہ مسلم ہیں نشانہ زیادہ مسلمان کو بنایا جائرہ بے شک اس پر دلید بھی ٹارگیٹ ہے اور دیگرے تبخات بھی ہو سکتے ہیں ٹارگیٹ اور کریشن کو بھی بعض دوخات میں چرچوں وغیرہ پر حملے ہو رہے ہیں بلکل منورٹی جو ہے وہ ٹارگیٹ میں لیکن زیادہ جو تیداد ہیں وہ مسلمان کی تو مسلم خیادت کا کیا کردار ہونا چاہتا کیا مسلم خیادت ان تمام واقعی سے خوف زدہ ہو چکی ہے دیکھ میں جہاں تک مسلم خیادت کی بات کرتا ہوں تو اس میں کچھ لوگ ہیں جو سیاسی ہیں جن کی پولٹیکل پارٹیز ہیں اگر آپ تخصیم کرتے ہیں مسلم خیادت کو تو دو خیادت یں آتی آپ پر ایک سیاسی پولٹیکل پارٹیز ہیں جیسے مسلم مجلی سے افتر پردیش کے اندر اور آپ کے تلنگانے کے اندر مجلی سے اتحاد المسلمین ہیں آپ پولٹیکس کے اندر کہتے ہیں یہ مسلم لیڈرشپ ہے اور اگر آپ دوسری طرف آئیں گے مذہبی اور دینی تنظیم آئیں جو آپ کے سماجی اور مذہبی اور فلاحی چیزوں کے سلسلے میں مسلمانوں کی قیادت پکتی اب آپ بتائیں ان دونوں کے درمیان میں جو بات ہم جو محسوس کر رہے ہیں کہ آواز تو اٹھ رہی ہے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں کہ بھئی یہ چیز ظلم ہو رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو اگر صرف اور صرف مسلمانوں کا مسئلہ بنا دیا جائے پولٹکس کے اندر تو پھر سمجھ جائے کہ اس سے مزید نقصانات کا اندشاہ ہوتا ہے مزید مطلب ایک چیز صورتحال اور دیگر وہ ہو جاتی تو مسلم لیڈرشپ جو ہماری اپنی ہے میں اس پر تنخیض کرتے چاہتا ہوں کہ یہ شروع سے اس طرح سے بیدار نہیں رہی جس طرح سے بیدار ہونا چاہیے انہوں نے جب بھی بات پہ میں ایک چھوٹا سا مسئلہ بتاتا ہوں جسی آواز اٹھانی چاہیے مثال کے طور پر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس زمانے میں سکھ پر امرسر کے کمپل کے اوپر حملہ ہوا سرجی سنگھ برنالا سے لے کر پرکار سنگھ بادل تک نے صفحہ دے دیا اگر تاریخ اگر آپ دیکھیں پولٹیکلی دی آر ڈیفرنٹ لیکن ایک معاملہ ایشو کا آیا تو انہوں نے لیکن ہم کو ایسے کوئی موقع نظر نہیں آتے جہاں پر ہمارے ایمیلیز ہمارے ایمپیز نے احتجاج کرتے ہوئے کوئی چیز درج کرائی ہو اور اپنے اس مسئلے کے اوپر اپنے غم و غصے کا اثار کیا اور تو پولٹیکس کی اندر جو ہے ایک تو مسلم ریڈرشپ اتنی سٹرانگ نہیں ہے جس طرح کہ سٹرانگ ہونی چاہیے اور دوسرا جو لوگ ہیں وہ لوگ اپنے مفادات سے زیادہ خوم کے مفادات یا مسلم اقلیت کے مفادات کو پیش نظر نہیں رکھتے جس کی وجہ سے یہ خرابیاں پیدا ہو میں یہاں ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ڈاک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم خیادت کو صرف مسلمانوں کے مسائل اٹھانے نہیں چاہیے تھے اور نہیں چاہیے ہیں مسلم لیڈرشپ کو تو پورے ملک کی اندر بسنے والی تمام ڈاؤن ٹروڈنس کمیونٹیز کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی اس سے ان کا مزاج معلوم ہوتا ہے اور بلکہ ہونا بھی چاہیے مثال کے طور پر سوال صرف کئی دلیت عورتیں ہیں جن کے مثال کے طور پر جن کو مندروں میں آنے نہیں دیا جاتا کئی دلیت عورتیں ہیں جن کے ساتھ اچھا ریوار نہیں ہوتا کئی ایچی عورتیں ہیں جو آپ کے اول ایج ہوم کی اندر رگ دی گئی ہیں اسی سال کی نوہ سال کی تو کیا مسلم خیادت کیوں نہیں چاہیے تھا کہ اول ایج ہوم جاتے ان خواتین کی حقوق کی بات کرتے سوال مسلمانوں کی جب آپ نے یہ پورا کام جس کو آپ کو کرنا چاہیے تھا ایج مثال لیڈر آپ نہیں کیے تو نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں نے پولٹکس کی تین تلاق پر پولٹکس ہوئی چار شادیوں پر پولٹکس ہوئی اور مسلم عورتوں کے اندر برتیری تلاق کی شرعہ پر بات ہوئی حالانکہ عفضل صاحب ڈاکس صاحب آپ نے شیئر کیجئے اس وقت اگر آپ رٹیائی سے معلوم کریں خاص طور پر مسلم کیمونٹی کے اندر ڈیوورس کی جو شرعہ ہے زیرو پائنٹ پائنٹ سکس پرسنٹ ہے گویا کہ ایک لاکھ میں صرف پانچ سو کیسے سے جبکہ دوسری کیمونٹیز ایک تو ٹین پرسنٹ ہے لیکن پبلک میں یہی بات لائے گی کہ بچال کے طور پر مسلمان اپنی عورتوں پر بڑا ظلم کرتے ہیں تو یہ مسلم ایڈرشپ کو چاہیے تھا کہ وہ سب کو لیڈ کرتی سارے کمیونٹیز کو لے کے چاہتی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں آپ ہمارے مات دی رہے ہیں ہماری ویورس کو کیا مسجد دیں گے کیا مسجد دینا چاہیں گے اور دوسری بات جیسا جنتر منتر پر تمام کمیونٹیز مل کر حکومت کو دباؤ بنانے کوشش کی تو یہ کیا مسجد تھا اور اس سے کیا اپنے ریزلٹ آئیں گے یہ عجیس صاحب جو بات تک بہلے میں ساندھ ہوں اچھلی آپ تک جو ڈیو سریٹ اندوس میں جانا ہے اور یہ جو ڈیو سریٹ جانا دو تین سٹیٹس میں جیدہ مسلمان ہوں جیدہ اکتر پر سوشل مشروع پہ جیدہ ہوتے بہر برنا میں وہ چیز نہیں ہوتی پر تلہ کا جو بولنا آسان کو چیزوں پہ گورنمنٹ کو اور مسجد لوگ کو بیٹھ کے اور اس کا پیچھے جو تلہ کے بارے وہ بات کر کرنا اس کو بہر 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 جو پولٹیکل پارٹ ایڈو لیتی ہندو مسلمان کو دیش بہر 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 ہوتے جا رہی ہو میں لاث 15 ایس میں جو مسئلہ بہت کم ہو گیا ہندوستان تارکی ہو رہی آج مسلمان ہندوستان کی ہو آج مسئلہ جو ایک چیز سنسٹو ایس جو جو نشید جو بنائے اس کے اوپر گورنمنٹ پریپیر کر کے آنت ہی نہیں ہوتے ہوئے اب جو اب تیس لوگ مر گئے کل تین ہزار بھی ہو سکتے اور اس کو پر جو پروٹیس ہو جو اپنا ڈیلی میں جو جو اچھی میں آپ کو بتاؤ جو مسئلہ تھا بہت پہلے اٹھا گیا تھا بہت پہلے سے گاؤ پر پابند گاؤ کو کھانا نہیں سکتے اور ہماری مسلم کمیونیٹی میں بھی اس بات کو با آسان تنیخ سے بول جا گیا کہ بھائی اگر کوئی برادر نے مخدس ہے ہم اس کو کھانا نہیں ہم کھانا نہیں ہے مسجدوں میں اہم جلسوں میں اعلان ہوا اور اگر کوئی اس کی خلاف فرزی کرتا ہے تو اس کے لئے خانون ہے اس کے لئے خانون ہے اس کو پکڑے پروف کریں کیا اس کے پاس واقع دائے کا گوشت ہے اگر ہے پھر اس کو لے جائے اور خانون کے سزا دے یہ لوگ کون آتے ہیں جو اس پر سزا دنے والے بلکل صحیح نہیں اس کو بلکل خانون کرتا اور ایسی آر کھتے جو انڈیویز کارنا بلکل صحیح نہیں کوئی کمپرینٹ کرنا ہو گورنمنٹ پولیس کو کمپرینٹ کرنا مگر ایک چھے چھے آز تیلنگان میں ایسی گٹن ہے تو بات ہی جا نہیں چل مگر جو نارت اینڈیا میں جو بجرات میں ایپ میں راستان میں بلکل صحیح نہیں سٹرانگ لیٹ کنڈم دی ماتر سا بلکل ایسی ہی ہون چاہیے ہندوستان ملک ایسی ہون مسلمان جو اتنا تارک مسلمان پڑھائی ہو رہی اچھے دیکھوال جا رہی ہون اندوستان کی ملک ہی دیکھنا ہندو مسلمان ہندو نایو ہر ایک آدمی تارک ہون پڑھائی میں ایم پڑھائی میں اور ایکانومی بڑھتے جانا ہو اور ایسی کرپشن تو جانا جانا چاہیے جو ارکتہ گورنمنٹ کرنی کرنا مگر ایسی چھوڑے کرنے کے جو ملک میں جو ایسی پیسفل پیس کو امرت کو خراب کرنا بلکل صحیح نہیں ہے سہیتوانا کاما ہے ان کو پکڑنا اور سدا دینا اور یہ پروٹس بلکل جاری رہے میں بھی میرہ پھل جائے یہ جو دنگے پساز جو 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 ایک مسلم پہ جو گاؤ کے چھڑ کے لوگوں کو مارنا بلکل صحیح نہیں ہے اور اس کا اوپر آل گورنمنٹ س اور اسے کوئی گٹنہ تو گورنمنٹ فوکس کٹھ کے لوگ بتانے کی ایسا کرا اور کوئی کر رہا تو آئندہ 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 مجھے مجھے آگر آج میں فکر سے بلچکتا ہوں اسپیشلی تیلنگان کے مسلم آج آئندہ آئندہ اچھے تاریخ ہوتے سوچ رہا ہوں کمال تو انشاءاللہ یہ آبی پڑھائی میں بچھے آگیا آئے اور یہ مانت جو تیلنگان اکم چلا رہے تین سال سے آئندہ مجھے بہت سامر تیلنگان مجھے کسار صاحب آئیسے کئی کون سا چھوٹا کانون پہ آج کانون کا ویوستہ تیلنگان بہت اچھا ہر چھوٹے چھوٹے پکٹے اور بچوں بچوں کو جلدی پکٹے 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 اور ہر چھے میں اور مسلمان اندوستان موسلمان ایسی طرح کی چلے اور سٹیٹ اور وطن بھی نیشنل لیول بھی ایسی طرح کی ہونا بلکہ میں امید کرتا ہوں مگر ایسی گڑنا کو پروٹیسٹ کرنا آئندہ ایسا بلکھن نہیں ہونا چاہیے گورنمنٹ ایسی سکت کاروائی کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ سب حزیز سب تیلنگان بہت رہے ہیں آپ اس سے کتنی متفق ہے ایک سوال دوسرا سوال کانگریز نے دو روز پہلے جب عید کی نماز لوگ ادا کر رہے تھے تو جانی ماس جو ہوا سے گھر گئی تھی ان کو سیدھے کرنے والے پولیس ملازمین دو سمبان بھی کیا تہنیت بھی پیش کی تو آپ کو یہ کیسا میسے چاہے دیکھ میں جہاں تک موجودہ صورتحال ہے ریاست کی تلنگانے کی خاص طور پر پھر خوارانہ ایک جہتی کے اعتبار سے تو میں سمجھتا ہوں نسبتا دیگر اور اسٹیٹس کے ہماری صورتحال بہت بہت یہ اس میں کوئی دور آئی نہیں دوسری طرف یہ ہے کہ جہاں تک کانگریس کے تعلق ہے میں سمجھتا ہوں ظاہر سیاسی جماعت جو بھی کام کرتی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیاست کر دینا ہے اور تاکہ اس کے ذریعے کوئی اور چیز حاصل کرنا ہے یہ تو برحال بخول کسی شاعر کے ان کا جو کام ہے جانے لیکن میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچ ہم تو امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے پیچھے کوئی پولیٹیس نہیں ہمارا کوئی سیاسی جماعت سے ہمارا کوئی گھر جوڑ نہیں تو اس ریاست کی موجودہ صورتحال الحمدلللہ نسبتا بہتر ہے اور اس بہتر فوراً اس کے اوپر اقدامت لیے جاتے حضرت صاحب میں آپ سے بہت دن سے سوچ رہا تھا سوال کروں ذہن میں آگیا میں سوال کرتا ہمارے حبو وطنی اور اس کو ہندی میں کوئی وطنی کا پیمانہ کیا ہونا چاہتے فوراً یہ دو جروہ ہی ہے یہ دیش کا دغدار حقیقی پیمانہ کوئی آج کی بات نہیں جس زمانے میں ہمارا سمیدان بنا تھا ہندوستان کا دستور بنا تھا سن انیس سو سن چھپن تک تقریباً تقریباً چھ سات سال لگ گئے اس کو بننے کی اندر اور بڑے اہم دیماغ تھے اس میں ڈاپٹر امبیٹ کے جو معاملہ ہے وہ شخص جو دستور کی پابندی کرتا ہے جو دستور کو سمان دیتا ہے اور دستور کے اندر بتائے ہوئے جو مثال دھارائیں ہیں جس کے اندر مذہب کا احترام جس کے اندر انسانیت کا احترام جس کے اندر اپنے ساتھ رہنے والوں کا احترام یہ ساری چیزیں جو آدمی جو ناغرک کرتا ہے وہ درخت حب البت حب البت کی زبان سے کہنے کا نام نہیں بلکہ عمل سے کرنے کا نام تو یہ پیمانہ ہے میرے لئے الگ آپ کے لئے الگ نہیں ہے اس ملک کی اندر ایک ارب بیس کروڑ کی آبادی اڑک ساتھ اپنی ہر ایک کی لئے ایک ہی پیمانہ ہے یہ کانسٹیوشن اف انڈیا اور ہی 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 پیمانہ کانسٹیوشن اگر اس کے اندر درست ہے تو سمجھئے کہ وہ حب البت ہے اور جو اس کی خلاف ارضی کرتا ہے جو اس کو اس کا سممان نہیں دیتا اور اس جو آگے نکل جاتا دہشت پسند ہے یہ فلان تو ہمارے لئے پیمانہ اس وقت یہی ہے کہ اس کو سممان بھی دیا جائے اور یہ اس کا سیکلر فیبرک ہے اتنا سٹرانگ ہے کہ کوئی طاقت بھی اس وقت لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آپ ایکسا سیویل کورٹ بول لیجئے یونی فارم سیویل کورٹ بول لیجئے یا فلاں بول لیجئے آپ ریلیجئیس مثال کے طور پر پولرائزیشن کرنی کوشش کیجئے لیکن ہمارا جو سمیدھان ہے اتنا مضبوط ہے کہ وہ ہم کو پورے حقوق دیتا آج میں آپ کے سامنے چینل میں بیٹھا ہوں ہم لوگ اپنا اظہار کر رہے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ ہندوستان دستور کی آزادی کا جو محملہ ہے اس کے لیے ہمارے لوگوں نے بڑی بڑی خربانیاں دی ہیں اس لئے اکثر میں کہتا ہوں اپنی ناظرین تک کہنا چاہتا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ حالات پہ تنقید نہ کر ہم نے بھی کی لوگ کرتے ہیں کرتے ہیں کون کہتا ہے کہ حالات پہ تنقید نہ کر تجھ کو اظہار خیالات کا حق حاصل ہے اور یہ حق کسی حکومت کی خیرات نہیں ہے کسی پارٹی کی خیرات نہیں ہے کانگریس کی ہے نہ بی ایس پی کی ہے نہ کسی اور جماعت کی ہے کسی کی خیرات نہیں ہے تیرے اور میرے رفیقوں نے لہو دے دے کر ظلم کی خات میں اس کا شجر ہو یا تھا آج جو آزادی ہم کو حاصل ہے یہ ہمارے پرکھوں نے ملک کو آزاد کرانے کے لئے ہندو مسلم سیک عیسی سارے لوگ مل کر فرمانیہ دیئے اور یہ جو فیضا پیدا کی جاری تھا پاکستان بن گا آپ چلے جائیے پاکستان جن کو جانا تھا چلے گئے اب یہ بیس کروڑ میں سے ایک بھی آدمی پاکستان نہیں جائے گا وہ یہ جیے گا یہ مرے گا تو یہ جو الگ کرنی کی بات ہے اور ہمارے لوگوں نے آزادی دی ہے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں دیکھیں دیکٹر تارا چند کی کتاب ہے دا امپیکٹ آف مسلم رول انڈین سیویلائزیشن ہندوستانی حضیب کے اوپر جو اثرات ہیں اس میں انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں نے بڑا کنٹیبیشن دیا ہے اور اگر اسلام کے اندر کوئی کمپلجن ہوتا دا دیکٹر تارا چند اگر کمپلجن ہوتا تو اس ملک کے اندر ایک ہی کمیونٹی باقی رہتی یہاں تو آزادی سب کو ہے مغلیہ دور بھی رہا آصیف جاہی دور بھی رہا میرے میرے کلم بولنا ساتھ ہوں یہ جو اندوستان بیس کر مسلمان بلکل وہ نیشلس لیں وطن سے پیار کرتے ہیں اس میں جو لوگا جو شرخ فائدہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے جو پاکستان کے جو چیزیں جو بنا رہی جو دنگے پسند اس کے وہ جو کسمر کے ایشو ہو اس کے اندوستان کے جو کیچھڑ ہوتا رہی اور جتنے جو کرتے ہیں وہ تخت نرندار ہوتے ہوئے اندوستان مسلمانوں کرتے ہیں اس سے وہ انداز پہ دیکھ رہے مگر میں چاہتا ہوں بیس کروڑ کے اندوستانی ہیں اندوستانی مسلمان بالکل اندوستانی بلکہ قبل کر آگے جانا آج میں ایک بل سکتا ہوں آج اندوستان کے مسلمان بیس کروڑ ہیں یہ جو مسلمان ان کا زندگی جو واقع جو قرآن کے اسلام کے آزاد سے لے کے جیرے اور حق سے لے کے جیرے اور انہوں ایک اندوستانی بول کے جیرے اور جتنے مسلمان جو اندوستان میں وہ فقر سے جیرے مگر کون سے وطن میں آج کئی ملک مسلمان جو مسلمان کے وطن میں دیکھو انہیں آزاد نہیں بولنے آزاد بھی نہیں یہ قرآن بولے حساب سے جو جیرے وہ ہی ہی مسلمان جو ہندوستان میں وہ مسلمان آج جو قرآن کا حساب جیتے انہوں ہندوستان کو پیار کرتے ہیں اور ایسی انشاءاللہ ایسی ہی چلتے جانا اور ہندوستان کی تاریخ کریں اور مسلم بات تاریخ کریں مگر یہ جو مسلمان میں اندر جو دیش بکت نہیں بلکہ جو شکر کرتا ہے وہ شیطان ہے وہ پولٹکس ہے اور کوئی پارٹی اس کے پیچھے جو جو کرنے والا وہ شیطان بزرگ گئے وہ اس کو میں رانگ لے کنڈم کرتا ہندوستان ہندوستان کو لے کے چلنا ہے اور ایسے چلنا اور تارکھ کرتے چلنا اور میرا تیلنگان پورے ملک ایک گئے گئے چاہیے بس بہت مثال کے طور پر ہندوستان ہم لوگ شہری ہم مثال کے طور پر ہم کو ریفرنس نہیں چاہیے پاکستان میں کیا رہا پاکستان سے ہمیں کیا لے دینا ہم ہم تو سیکولر دھانچے میں رہتے ہم ہم کانسٹوشن سیکولر ہے تو ہم کو یہاں حکوم دیتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا ہو رہا ہوں گا ہم کو لینا دینا دینا آجیز صاحب بتا جاتا ہے بار بار کشمیر میں ایک حجوم جمع ہو گیا اور پاکستان کے سمردن میں نعرے لگا دیئے ہوتا جمعہ کو دیکھنے میں آیا تمام سوشل میڈیا اور چینل سٹی چینل میں بتایا ایک نوجوان کھڑا ہوا اور جو شبہ خدر کی رات کا واقعہ تھا ایک ڈی ایس پی کو مار دیا گیا گیا اس کے خلاف کڑے الفاظ میں کنم کیا مضم مت کیا اور اس کے واقعرہ نہیں تھا جب وہ کھڑا تھا ہزار کی پھر جمع ہو گئی اور سب یہ بولہ تھے کہ ہم پکے مسلمان ہیں اور ہندوستانی ہیں ہم اس بات فرق رہے اور کوئی بھی سچا مسلمان اور سچا ہندوستانی کسی بے خسور کو جان نے لے سکتا یہ مثال کے طور جو بھی دہشتگرد ہے اس کا کوئی ریلیجن نہیں ہو جو دہشتگرد ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اس کی کوئی انسانیت نہیں ہوتی عام طور پر کبھی کوئی واقعہ کو نکال کر اگر کہیں کہ اس کی کی ملیٹی کیا تھی تو یہ بنیادی طور غلط بات ہے اگر ہمیں پوچھے اس کی ذمہ دار تھی تو یہ غلط ہے ایک پرسن تھا اور ہمیں بلین پرٹیکولر پرسن کیل اندرہ غاندی نہیں کمینیٹی وہ اندرہ اندرہ لیکن یہ بات اکثر ہو رہی ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہو جاتا ہے کوئی ملک میں دوریہ کے اندر اس کو جور دیا جاتا ہے اسلام کے ریلیجین آف سالویشن آف سالویشن آف سالویشن آف سالویشن آف اس کو جو ہے پرٹیکولر کمینیٹی سے جور دینے کی بات نہیں دائشت گردی تو ابھی کل کی ریپورٹ سالویشن یہ اطلاع آئی ہے کہ برطانیہ کے اندر امریکہ کے اندر جتنے ٹیرریس ہیں ایٹی لیکن یہ ہے کہ کبھی بہت جو ہے اسلام سے مسلمان جھوٹ جاتا ہم ٹی وی کے مادیم سے بتاتے ہیں کہ اس کو حضی سالویشن معاملے کے بعد نربحہ کے بعد میں ایک معاملہ یہ دیکھنے میں آیا کہ جس کے اوپر ہندوستانی سڑکوں پر اتر آئے اس کو آپ کئیسا دیکھتے ہیں اور آخر میں بلکل مختصر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھیں میں جیس واقعہ کہتا ہوں چاہے نربحہ کا واقعہ ہو جو میں سمجھتا ہوں سن انیس سو بارہ کا واقعہ جس کو ہوئے پانچ برد گزر گئے ڈلی کی چلتی ہوئی بس کے اندر سے ایک مہیلہ کو بری طرح سے ملس کیا گیا ہے اور سوال یہ ہے کہ میں اس کو ہندو مسلم کی بجائے دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا ملک جہاں پر عورت کو بڑی خدر کی نظر دیکھا جاتا ہے اگر اس میں آپ اس کو اگر ڈیوائیڈ کر دیں کہ یہ مسلم عورت ہے یہ ہندو عورت ہے یہ دلی عورت ہے تو میں بنیادی طور پر اس کے خلاف اگر عورت عورت ہے اس کا سمان ہونا چاہیے لیکن سوال یہ ہے جن لوگوں کے ہاتھوں میں پولیٹکس ہے اور دیار پلینگ ڈا کارس وہ لوگ عام طور پر سیچیویشن دیکھ اس کو یا تو بڑھا دیتے ہیں یہی حال نربھے کا ہوا اس میں واقعہ تھا تھا کوئی اور مہیرہ تھی کسی اور تیمیلیٹی سے اس کا تعلق تھا نتیجہ طور پر ٹوٹل کیا گیا میں کہتا ہوں سکنڈم کرنا چاہیے جو لوگ پکڑے گئے ان کو تو ملک کے طور پر سزائے موت دیتی چاہیے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے لیکن یہ ہے کہ اس ٹوٹل وقت کو میں آپ کے مادیم سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں میڈیا نے بھی سوال یہ ہے کہ اس ملک کے لیے موریت کا ستون کہا جاتا ہے میڈیا is nothing but the pillar of democracy اگر وہ corrupt ہو جاتا ہے ہر چیز corrupt ہو جاتا سوال یہ ہے کہ نرب کی جو تشیر ہوئی ہے اس کی بھی تشیر ہونی چاہیئے تھی لیکن جیسے یہ معلوم ہوا کہ یہ مسلم مہیلہ ہے یہ مسلم عورت ہے totally black ہو گیا ایک دو ٹی وی اس کو بتاتا رہا یہ رجحان جو ہے خطر بات جیسے آپ نے میڈیا کو بتایا تھوڑے پیٹ چینل ہو سکتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن آج ہندوستان میں تھوڑے چینل ایسے بھی ہے جو ڈٹ کر مخابلہ کر رہے ہیں اور ان کو اس کا خمیات کرنا پڑ رہا ہے دیکھ یہ بات میڈیا کی نہیں ہر پرسن کی ہے ہر جگہ پورے لوگ خراب نہیں ہوتے حالیہ جنو ایک چینل کے پر حملہ کیا گیا بلکل یہ دیکھ آپ اگر ہز بات کہہ رہے ہیں تو آپ پی 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 آپ کو رویش کمار کا اور کوئی دوسری چینل کا ہو تو ان لوگوں نے بات کہی تو ان کو اس خیمی آدھا پڑ یا تو آیٹس نہیں ملتے یا تو گورنمنٹ پیٹرن اگر نہیں ملتا تو سوال یہ ہے کہ اس خیمت ادا کرنی لیکن صاحب وہ تو خیمت ادا کرتے ہیں لیکن عوام بھی ان کے ساتھ جوڑتی نہیں کہ یہ تو سج بہت رہا تھا اسے ساتھ خیمت نہیں میں بتاتا ہوں آج بھی اگر آپ صحیح کہے میں سمجھتا ہوں آج بھی رویش کمار جیسے جرنلیس کو لوگ سلیوٹ کرتے ہیں دل سے اس کی عزت کرتے ہیں یہ سما لوگ پیسے سے عزت کمار کے ساتھ بہت سارے لوگ دوسرے اور جو ہے آنکر کے ساتھ برابر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا دیری سے صحیح لیکن وہ چیز جو ہے اور ایک بات آخری کہنا چاہتا ہوں ناظرین سے بھی حق کسی تسلیم کرنے کا محتاج نہیں ہوتا جو رائٹ چیز ہے اگر اچھی چیز اچھی ہے تو وہ اچھی ہی رہے گی چاہے پوری دنیا سورج کو اگر پوری دنیا بولے کہ سورج کالا ہے کالا ہے صاحب بولنے والے کالے ہو سکتے ایک اگر چینل آپ کا یا ایک anchor یا ایسے کئی لوگ ہیں اگر لوگ اس کے ساتھ زیادہ نہیں بھی جوڑ رہے لیکن ان کی موجود کی جگن کتنا ہوتا سو چھوٹا ہے لیکن جب بھی چمکتا ہے تو پوری رات کو اجالہ کر دیتا ہے تو یہ ہی دونوں ہی محمد کافی مصروف تھے اور بلخص ہمارے ڈاکٹر باپور اڈی صاحب جو بہت زیادہ مصروف تھے مشغول تھے آج پیر کا روز تھا انہیں اپنے مریضوں کو بھی چیک کرنا تھا لیکن ان تمام بات وں ناظرین آخر شمی چلتے چلتے جدہ بدن سے نہ ہرگیز یہ پیرہن ہوں گے جدہ بدن سے نہ ہرگیز یہ پیرہن ہوں گے وطن کے ہوتے اب بے وطن نہ ہوں گے مطالبہ ہجرت کا ہم سے مت کرنا یہیں جیئے ہیں یہیں مرے ہیں اور یہیں دفن ہوں گے تو ناظرین احمد اجارت اللہ حافظ